ہیلو فرینڈ میرے نام مہرشی شرما ہے آج میں آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس سے اور بھی میڈیسنز کا ریوی اور اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے سامنے لاتا رہا ہوں تو آج ہم بات کریں گے ایک نئی میڈیسن کے بارے میں یہ بچوں کی بہت ہی فیموس میڈیسن ہے اور بچوں پر اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ اچھا ہے بہت ایفیکٹیو ریزلٹ ہے اس کا بچوں میں تو آج ہم بات کرتے ہیں آگیومینٹن ڈیو کے بارے میں آگیومینٹن ڈیو ایک بہت پرانی میڈیسن ہے اور بچوں کے لئے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے تو جو اس کو manufacture کرتا ہے وہ اس کو جی ایس کے manufacture کرتا ہے جی ایس کے company اس کی manufacturing کرتی ہے یعنی اس کو بناتی ہے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی pricing کے بارے میں تو اس کی جو pricing ہے اس کی جو MRP ہے وہ 60 روپے 82 پیسے ہے 50 روپے 82 پیسے اس کی MRP ہے تو اس MRP میں یہ آپ کو market میں easily مل جاتی ہے اب اس کی composition کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں دو composition ہوتے ہیں اس میں emoxyslin ہوتا ہے 200 mg میں اور اس کے علاوہ اس میں کلومینکی ایسیڈ ہوتا ہے اٹھائیس پوائنٹ پانچ ایم جی میں تو یہ دونوں ڈرگ اس کے اندر ہوتی ہیں جو ایفیکٹیو طور پر کام کرتی ہیں اب یہ کام کیسے کرتی ہیں ان کا کیا یوز ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں تو بیسکلی یہ آگیمنٹڈ ڈیو ایک انٹی بائیوٹک میڈیسن ہے تو کافی باری ہوتا یہ ہے کہ باڈی میں کافی انفیکشنز ہو جاتا ہے بچوں کے جیسے ناک میں ہو سکتا ہے کان میں ہو سکتا ہے گلے میں ہو سکتا ہے چیسٹ میں ہو سکتا ہے فیمپلوں میں ہو سکتا ہے دانتوں میں ہو سکتا ہے اسکن میں ہو سکتا ہے تو ان سارے کیسے میں اگر کوئی بھی انفیکشن بچے کو آپ کے ہو رہا ہے تو آپ یہ میڈیسن بچے کو دے سکتے ہیں اور ان ساری پرابلم میں یہ میڈیسن بہت ایفیکٹیو روپ سے کام کرتی ہے اب یہ میڈیسن آپ کے اپنے بچے کو دے رہا ہے کتنا ہے اس کے لئے آپ ڈاکٹر سے کنسل کر سکتے ہیں بگوز ہوتا یہ ہے کہ ہر بچے کی اپنی ایک میڈیکل اسٹری الگ ہوتی ہے اس میڈیکل اسٹری کے اکورڈنگلی یہ میڈیسن کام کرتی ہے اب تھوڑا سے اور ٹیٹری میں اگر ہم جائیں تو اس میں دو ڈرگ ہوتی ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک ہوتا ہے ایموکسیسلین دوسرا ہوتا ہے کلوینک ایسٹ تو یہ لوگ کرتی کیا ہیں یہ دونوں ڈرگ جو ویکٹیریہ ہوتی ہیں اس کو ماننے میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں جو ایموکسیسلین ہوتا ہے وہ ویکٹیریہ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور جو کلوینک ایسٹ ہوتا ہے وہ اس کو پروٹیکشن کو کم کرتا ہے تو یہ دونوں میڈیسن جب آپس میں مل جاتی ہیں تو اس کیس میں جو ویکٹیرین انفیکشن ہوتا ہے اس میں بھی یہ کام کرتا ہے ان کافی باری ڈاکٹر اس میڈیسن کو ٹی وی کے اپچار میں بھی لکھتے ہیں اگر سپوز آپ کے بچے کو ٹی وی کے لکشن ہے ٹیور کلوز جو ہوتی ہے اس کے لکشن ہے تو اس کیس میں بھی ڈاکٹر آپ کو یہ میڈیسن ریکمینڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے بچے کی میڈیکل ایسٹری کے اکورڈنگلی ہی ڈاکٹر آپ کو یہ ریکمینڈ کریں گے اب اس کا بیسک کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے اس میڈیسن کا لیکن کافی باری اس میڈیسن کو لینے کے بعد آپ کو بچہ اُلٹی کر سکتا ہے یا پھر آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا پھر ایلرجی ہو سکتی ہے یا پھر دوچار پر کالے کالے رچکتے بن سکتے ہیں تو یہ سارے اس کے بیسک سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو سیم ٹائم پر ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ لینے کے بعد یہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ دیکھ رہے ہیں تو آپ دوکٹر سے ریکمنٹ آتر میڈیسن ریکمنٹ آپ دوکٹر سے کر سکتے ہیں یا پھر دوکٹر سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اگر یہ میڈیسن ڈاکٹر نے آپ کو ریکمنٹ کی ہے اور یہ آپ کو مارکٹ میں نہیں مل رہی ہے تو اس کی کچھ آلٹرنیٹ میڈیسن بھی آتی ہیں جس میں کامپوزیشن سیم ہوتا ہے ایفیکٹ بھی سیم ہوتا ہے آپ وہ بھی مارکٹ سے پرچس کر سکتے ہیں تو اگر میں ان میں بات کروں ناموں کے بارے میں تو موکسی کا انٹ سی وی ڈیو 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 ڈدیو ڈیو 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 سیڈیو تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ مجھے کمنٹ بوکس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں اور کونسی میڈیسین کا ریویو آپ چاہتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں Thank you